تو آپ اسے وزیراعظم بنا کر اس کو سارے کیسز ختم تو ایسے کی ہے ہم نے تو اسے وزیراعظم اس کا اعلان کر دیتے اور اسے بچھا دیتے تو اتنا بڑا میرے خلال ایشو نہیں بنتا جناب میڈم بلوشستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی لوگ کورڈینیٹر بنتے ہیں انہیں کون بنا رہے ہیں ابھی دو مٹ پہلے ہمارے صاحب نے ایک کورڈینیٹر پی ٹی آئی کا بیٹھا ہوا تھا پتہ نہیں وہ پی ٹی آئی میں ہے یا کہیں اور ہے مجھے نہیں لگ رہے کہ یہ پھر دو پاکستان یہاں نہیں چلیں گے دو طرز کے پاکستان یہاں نہیں چلے گا اگر بنانا ہے تو ایک ہی پاکستان پر کام کریں دو دوسرا پاکستان بنانے کی ضرورت نہیں گی ہمیں تو ایسے ہی لگ رہے کیونکہ ان کی سہولت کے ساتھ خان صاحب پکڑے جاتے ہیں پھر وہی فورسز اسے جا کر سلامی بھی دیتے ہیں اور زمان پار تک پہنچا بھی دیتے ہیں وہی اسے سلوٹ بھی کرتے ہیں تو ہماری سمجھ میں نہیں رہا رہا ہے کہ یہ عدلیہ عدلیہ میرے خلق کیا کر آج بھی انسان وہاں بیٹھے ہیں آج آج کا احتجاج میرے خلق پاکستان کا سب سے بڑا احتجاج ہوگا وہاں پہ ان کے لئے بھی سو موٹری لے لیں سردار صاحب کی جو گرفتاری تھی جنب میڈم ہم بھی پارٹیوں سے تھے ہمارے کارکستان سے زیادہ کارکستان ہمارے شہید ہوئے ہیں ہمارے ہمارے لوگوں کی کیا قصور تھا جالب صاحب کا کیا قصور تھا میر نوردین کا کیا قصور تھا آجی اتاولہ محمد زی کا کیا قصور تھا سلام ایڈوکیٹ کے ساتھ اس کی معصوم بچی کا کیا قصور تھا جنب چیئرمن میڈم وہاں تو پول پولوں سے ان کی استقبال ہوتی ہے اور یہاں سیاسی ورکر گولیوں سے چلی ہوتی ہے ایک ہمارے پی ٹی آئی کا کارکستان ظاہر ہے کارکستان احتجاجی کرتا ہے اور آپ اسے گولیوں سے اڑا دیتے ہو آپ خیبر پخت اخواہ میں لوگوں کو گولیوں سے اڑا دیتے ہو آپ سندھ میں اڑا دیتے ہو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں لاور والے مگر وہاں پر یہ طرز حکمرانی چینج ہے دوسرا ہے ہمارے کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے لوگ سالوں سال سے مسنگ ہیں شک کے بنا پر ابھی تو وہاں کورکارمانڈر آوس پر عملہ ہوئے ہیں اسے آپ راہ سے جوڑتے ہو تاہ سے جوڑتے ہو ایکس وائی زیٹ اس کو بھی تو کسی سے جوڑو وہ بھی جنہ آوس ہے آپ اس پر عملہ ہوئے ہیں ہمارے بہت سے تنصیبات پر عملہ ہوئے ہیں تو ان کو بھی آپ کوئی نام تو دے دو اسے ردی کے ٹوکرے میں اس مسئلے کو نہیں چوڑنا چاہیے تاکہ اس پر بحث ہو پورے ملک میں اس کے ہمارے اسمبلیوں سے جو قراردادیں منظور ہوں گے میڈم ظاہر ہے اس پر کچھ عمل بھی ہو ایسے ہزاروں میرا خیال قراردادیں منظور ہوئیں خصوصہ بلوشتان کے حوالے سے جتنے بھی آسات ہوئے ہیں ہم نے فورم پر انہیں اٹھائیں مگر آج پر آج تک ان پر کوئی شنوائی نہیں ہوئی آج تک ہمارے سیاسی کاربن زندانوں میں پڑھیں ہم نے پہلے بھی کہا ہے ابھی بھی کہا ہے اگر کسی پر کوئی ایلیکیشن ہے آپ اسے عدالتوں میں پیش کریں آپ ان کو عدالتوں میں عدالت ایک گھنٹے کے مولت دیتا ہے لادلہ صاحب پروٹوکول مرسیڈیز میں پہنچ جاتا ہے اور ہمارے لوگ پانچ پانچ دس سال پندرہ سال سے غیب ہیں ہمارے لوگوں کے کیسے فائل نہیں ہوتی اور وہ لادلہ صاحب گھنٹے میں بری ہو کر بائفاظت زمان پارک مہنچ جاتے ہیں تو کہنے کا مقصد ہے دو پاکستان نہیں چلے گا اسی پاکستان میں اگر گزارہ کرنا ہے تو اسی کو بنائیں اسی کے عوام کو آپ عزت دیں میرا خیال ابھی وہ شیلڈ آپ ختم کر رہے ہو جو عوام اور اداروں کے درمیان رہنا تھا وہ آپ ختم کریں پشتون اور بلوچ کے لیے گولیاں ہیں سندھی کے لیے مگر وہاں طرز حکمرانی میں دوبارہ دور آ رہا ہوں تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ پورا پاکستان کے دل آزاری ہوئی ہے اس رویے سے عوام کی جو ایک عزت نفس تھا وہ بھی ختم ہو ایک تو ایک مہنگائی اس کے باوجود پر یہ لادلے صاحب کی یہ نیا طرز حکمرانی کا طریقہ ڈوننے عدالت کے ذریعے تو اس کی ہم مضمت کرتے ہیں شکریہ جنہاں